بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگزیم میں زیادہ مارکس لینے کا کیا میتھڑ ہے اور کس طرح ہم 99% مارکس لے سکتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے سٹڈی کریں کون سی انسٹیٹوٹ میں سٹڈی کریں کون سٹویشن سینٹر میں جائیں تاکہ ہم بھی 99% مارکس لیں تو 99% مارکس لینے کا میتھڑ کیا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر ان کے مطابق آپ اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آئی ہوف آپ 95% سے با مارکس لے جاتے ہیں جب بھی آپ سٹڈی ہانسل کرنے کے لئے کسی بھی انسٹیٹوٹ میں جاتے ہیں تو سب سے فرسٹ پر اپنا مائنڈ کو سیٹ کریں کہ آپ کتنے ہی نمبر لینا چاہتے ہیں اکسس سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جسٹ پاس ہونا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا تو وہ پاس ہی ہوتے ہیں بلکہ وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو اچھے مارکس لینے کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ کو سیٹ کرنا ہوگا اپنے مائنڈ کو دویل کرنا ہوگا اپنے مائنڈ میں یہ سوچ بٹھانا ہوگی کہ ہم نے 99% مارکس لینے ہیں ہر صورت مارکس لینے ہیں اپنا مائنڈ کلیر کریں سب سے پہلے مائنڈ کلیر ہوگا تو آپ اچھی پرسنٹیج لے کر چل سکتے ہیں مائنڈ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ تب ہی آپ 99% مارکس لیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ بٹھا لینا ہے کہ ہم نے 98-99% مارکس اور صورت لینے ہیں یہ مائنڈ کو سیٹ کرنے والی بات ہوتی ہے نمبر وان پہ نمبر سیکنڈ پہ بات کروں گا کمپیٹیشن سٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹیشن ضرور رکھیں چاہے آپ کے کلاس کے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیشن رکھنا بہت ضروری ہے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ خود اپنا ہی مقابلہ کریں گے اور اپنا ہی کمپیٹیشن رکھیں گے تو کبھی اچھے مارکس نہیں لے سکتے آپ کو اپنی کلاس میں سب سے ٹاپ پہ دکھنا ہے سب سے اچھے مارکس لینے ہیں تو کمپیٹیشن رکھئے گا جب بھی آپ کے مارکس کام آتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہمارے مارکس کس سبجیکٹ میں کام آ رہے ہیں انیلائز کریں خود جانجیں کہ کون سا سبجیکٹ ہمارا ویک ہے اگر آپ کا ایک سبجیکٹ بھی ویک ہے پر اگر اردو کا سبجیکٹ ویک ہے یا سلامیت کا سبجیکٹ ویک ہے تو اوورال تمام سبجیکٹ پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اپنے سبجیکٹ کو سبھی سبجیکٹ کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور سٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹیشن رکھنا چاہیے تب ہی آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں نمبر تری پہ میں بات کروں گا کہ ہیلتھ کیئر آپ کو بہت ضروری ہے جب بھی آپ اگزیم کے لئے پریپیشن کر رہے ہیں اور اچھے مارکس کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی ہیلتھ کیئر ضروری ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس اچھے مارکس لینے کی خاطر دن رات جاتے ہیں بہت زیادہ سٹڈی کرتے ہیں اور لائے کا جو منت ہوتا ہے وہ حد سے زیادہ سٹڈی پہ گزار دیتے ہیں رات کو بھی نہیں سوتے دن کو بھی نہیں سوتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ منٹلی طور پر بھی ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ بھی ڈسٹراب ہو آپ نہیں لے سکتے کیونکہ سب سے بڑی امپورٹنٹ آپ کی ہیلتھ ہے اگر آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تب ہی آپ اچھا پرفارم کر پائیں گے تب ہی آپ ریس میں اچھا باگ پائیں گے تب ہی آپ ون کر سکتے ہیں اگر آپ کے معاملے میں اپنی کیئر نہیں کریں گے اور دورانے پیپر اگر آپ کی ہیلتھ آپ کی فٹنس لیول آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تب بھی سٹوپ آ جائے گی آپ کے ان نمبر پر آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے سب سے نمبر ون ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ کریں نمبر ٹو کہ سٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹیشن رکھیں اور نمبر ٹری ہیلتھ کیئر یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر آپ ان کو فالو کر لیتے ہیں آئی ہاپ آپ ایک اچھے نمبر ہنسل کر سکتے ہیں ڈینک یو